جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزوں کو بنا لیا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ ذرا جنت دیکھے آؤ میں بندوں کے لئے جنت بنائی حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت دیکھی تو واپس آکے ریپورٹ دیکھ اے ربز و جلال مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو ساری جنت میں داخل ہوگا اتنی خوبصورت جنت بنائی اتنی حسین ہو جب ہی جنت ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا اس کے بعد فرمایا کہ جہنم دیکھ کیا جب جہنم دیکھے تو اتنی حولناک خوفناک آکے کہا کہ ربز و جلال مجھے نہیں رکھتا کہ کوئی جہنم میں داخل ہوگا کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا میں اچھا اس کے بعد کہا اب جا کر جنت کو دیکھو اب اللہ تعالیٰ نے جنت کو مجاہدات سے ڈھک دیا عبادتوں کی مشکتیں خدمتوں کی مشکتیں کئی نماز ہے کئی روزہ ہے کئی حج ہے کئی زکاة ہے نفس مار رہا ہے گناہوں سے بچنا ہے پور اسے ڈھک دیا اب جب جا کے دیکھا تو واپس آئے کہا کہ کیا ریپورٹ ہے کہا کہ ربز و جلال مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں داخل ہوگا اس نے اتنی مشکت اتنا مشکل راستہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ منزل تائے گھر پائے گا فرمایا اچھا اب جنت کو جہنم کے دیکھ کیا اب جہنم کو جب دیکھا تو جہنم کو اللہ تبارک و تعالی شہوات اور لزائے سے ڈھک دیا گناہ کی لذتیں انسان کی طبیعت کی لذتیں اور شہوتوں سے ڈھک دیا اب جب یہ دیکھا واپس آئے ریپورٹ دی کہا کہ ربز و جلال مجھے نہیں لگتا کوئی بچے گا ساری اس میں جائیں گے کیوں وہاں تو مزی مزے ہیں وہاں تو لطوے لطوے ہر بندہ اس میں جائے گا تو حقیقت یہ ہے تو یہ ظلمات جو فرمایا ہے ظلمات یہ اصل میں وہ مشقت عبادتوں کی مشقتیں ان مشقتوں میں ہندیرہ ہے مجاہدہ ہے ورادن راد سے وہاں عوامر نواہی کہ حکم دیا کرو حکم دیا نہ کرو تو عوامر نواہی کا جتنا ضابطہ یہ راد ہے جیسے بادل گرشتہ ہے ایسے گئی دار آواز میں قرآن کریم کے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عوامر بتایا جا رہی یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ راد اور برک اور برک بجلی کی چمک یہ روشنی جو چمک آتی ہے یہ انسان کے فتوحات اسلام پر عمل کر کے انسان کو جو نور محبت ملے گا جو روشنی ملے گی جو تسکیل ملے گی وہ اس کی طرح اشارہ کر دیا اور بشارتیں جو جنت ملنے کی بشارتیں فضائل کی بشارتیں یہ روشنی کی شکل میں تو یہ ساری ان کو دکھائی جاتی ہیں نتیجہ یہ کہ وہ کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے اٹھتے ہیں وہ ظلمات کے نتیجے میں خوف زدہ بھی ہوتے ہیں پھر برک کے نتیجے میں آگے بھی بڑھتے ہیں گررک کے نتیجے میں پیچھے بھی اٹھتے ہیں تو یہ کیفز ان کی ہوتی ہے اور اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے کانوں میں کیا آپ نے کبھی انگلیاں ٹھونسی کانوں میں نہیں انگلیاں نہیں ٹھونستے صرف یہ پورے ٹھونستے ہیں یہ پورے اس پورے سے آگے تو جاتا ہی نہیں اللہ نے پوری انگلی بتائی انگلیاں کانوں میں انگلیاں تو جاتی نہیں ہیں صرف پورے جاتے ہیں اتنا اتنا کان میں پورے چلے گا تو اللہ نے انگلیوں کو کہا پورے کیوں نہیں کہا جواب یہ ان پر اتنا خوف تاری ہوتا اتنا دہشت اور خوف ہوتی ہے کہ یہ پوروں کو اتنا گھسا کے کانوں میں ڈالتے ہیں ایسے جیسے ساری انگلیاں ہی اندر گھسا دیں تو گھسا ہی نہیں انگلیاں لیکن ان کی کیفت ایسی ہے یہ چاہتے ہیں پھر انگلیاں اندر گھسا دیں ساری پھر انگلیاں اندر نہیں گھستیں صرف پورے گھستیں تو اللہ نے انگلیاں اس لیے ذکر فرمایا کہ ان کی دہشت اور خوف کی کیفت کو بتایا ان کی حالت یہ ہے من السوائقی حضر الموت اور یہ موت کے ڈر سے ڈرتے کسے موت سے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ذابطہ بتا دیا تھا کہ موت بھی آسان ہو گئی تھی زندگی بھی آسان ہو گئی تھی مومن کو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ موت تو مومن کے مرغوب ہوتی ہے الموت یسر حبیب متوفت المومن حدیث میں فرام موت مومن کا توفہ ہے توفہ ہے یہ تو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے محبوب کا محبوب سے ملاتا ہے تو لہٰذا موت سے مومن نہیں ڈرتا اور موت پر کسی کو غم بھی نہیں ہوتا آپ کو کسی کی موت پر غم ہوا موت پر غم نہیں ہوتا جدائی پر غم ہوتا ہے اگر موت آپ کو بری لگتی تو کبھی یہ نہ کہتے کہ یار وہ دیکھو فلاں آزمی مدینہ طیبہ میں اس کو مسید نبوی میں سجدے میں موت آئی یار کاش ہمیں بھی ایسی موت نصیب ہو جائے تو آپ موت سے ڈرتے کہا آپ تو موت مانگ رہے ہیں تو گویا کہ ہم ہمیں خوف کس کا جدائی کا کہ موت کے نتیجے میں یہ بندہ ہم سے جدہ ہو جائے گا یہ محبوب جدہ ہو جائے گا اس سے باتیں نہیں کریں گے ان کی صحبتیں نہیں ملے گی تو جدائی کا صدمہ ہوتا ہے موت کا صدمہ نہیں ہوتا موت تو مومن کو مرغوب فطرت میں ڈال دی ہے تب ہی تو انسان کسی کے اچھی موت پر تمنہ کرنے لگتا ہے کہ ہمیں ایسی موت مل جائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے